آغاز کروں گا پروگرام کا اس دھمکی کو کیسے دیکھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی قریبیلیٹی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یو ایس پریزنڈ ڈونال ٹرمپ کو اپنی قریبیلیٹی کے بارے میں بات کرنا چاہتی چاہیے کہ ان کی اپنی یو ایس میں کیا قریبیلیٹی ہے ان کی الیکشنز کی کیا قریبیلیٹی ہے وہ ان کی فیملی خود جو ہے فیڈرل انویسٹیگیشنز سے گزر رہے ہیں باقی یہ کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے میں سمجھتے ہوں کہ زبانی کلامی ہم باتیں نہ کریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ٹرمپ آیا ہے دوہزار سترہ میں شاید اس سے برا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جو ہے یو ایس میں جو ہے جو پریزنڈ ایلیکٹ ہوا وہ ڈونال ٹرمپ تھا شاید کسی کسی دن جب وہ اپنی میڈیسنز نہیں لیتا یا جنرل کیلی اس کے اکاؤنٹس کو مونیٹر کرنے سے رہ جاتا ہے تو اس وقت وہ اس قسم کی جو ہے وہ ڈیزاسٹر سٹویٹس جو ہے وہ ضرور کرتا ہے لیکن بارہل ہم اس کے بارے میں کیوں بات کریں ہمیں چاہیے ہے کہ اپنی طرف دیکھیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے میں پاکستان کے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کی منٹل کیپیبلیٹی کیا بھی ہے بطور امریکی صدر وہ دھمکی تو دے رہے ہیں آپ کو نہیں میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہم اب تک جو ہے وہ ری ایکٹیف بیہیوئر دکھاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں جہاں بھی پولیسی میکنگ ہوتی ہے وہاں پہ اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے اب پاکستان نے بہرحال شاید اس کا حساب کتاب کتنا رکھا لیکن میں آج ضرور پاکستان کے ماہرے ماہشیات جو ہیں میں ان تمام ماہرین سے کہوں گی کہ آپ ذرا سا سر جوڑ کے بیٹھیں اپنا ایک کنسورشیم بنائیں اور کیلکولیٹ کریں کہ پاکستان نے اس پندرہ سال کے اندر کیا نقصان اٹھایا in terms of its development its tourism its economy its infrastructure اور میں کہوں گی کہ انسانی جانوں کے جو ستر ہزار جانوں کی قربانی ہیں اس کے بارے میں تو بات کرنا کیونکہ انسانی جان کا کوئی متبادل نہیں ہے لیکن جو ویلیو وہ سمجھتے ہیں امریکہ میں US soldiers کی اس لحاظ سے دیکھیں کہ ہر شخص کے پیچھے ایک خاندان جو ہے وہ ماہشی جس قسم کی تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے وہ سب کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ بتائیے